اللہم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا جز اللہ ونّا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعالی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاةً تكونوا للنجاة وسیلتاً ولعلو بالدرجات کفیلا صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علی وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ احمداً کسیراً طیباً مبارکاً فی الحمدللہ اللذی لم يتخذ بلدا ولم يكن له شریق في الملک ولم يكن له ولي من الزل وکبره تکبیرا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوکل وليه ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهدیه اللہ فلا مغللاً ومن یغللو فلا دیلاً ونشہدو اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا ولا نظیر لہو ولا غزیر لہو ولا مشیر لہو ولا معین لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ونشہدو ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا وحادینا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسلو بالحق بشیراً ونظیراً وصل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابی وازواجی وزریاتی و اہل بیتی و بارک و سلم و سلم تسلیماً کسیراً کسیراً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال اللہ سبحانه وتعالی ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإیتائذ القرباء وینهى عن الفعشاء والمنكر فقال اللہ سبحانه وتعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ وقال تعالی لقد كان لكم فی رسول اللہ عصوة حسنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا للی لظیم وبلغنا رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درود پاک اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کبا صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کبا بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگو عزیزو دوستو ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسہ فتو العلوم کی اس بابرکت تقریب میں جہاں پروردگار عالم نے آپ حضرات کو آنے کی سعادت بخشی اللہ نے اس بابرکت محفیل کے لیے مجھے بھی قبول فرمایا کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی دیر بھی آپ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں ایک لمحہ بھی آپ کا خیر سے خالی نہیں گیا آپ کا یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا یا خموش رہنا یا سننا یا سننے والے کی طرف توجہ دینا زبان ہلائے بغیر اس کی طرف دے کر اس طرح کرتے رہنا اس عمل نے فرشتوں کو ان تین گھنٹے میں مصروف رکھا وعدے کے مطابق جو نیکی کر رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر اللہ عجر عطا فرما رہے ہیں وہ نیکی لکھی جا رہی ہے اگر یہ بیٹھنا یہ دل جمعی کے ساتھ توجہ کرنا اگر اسے پسند آ رہا ہے تو یبدل اللہ سیعات حسنات کا تمغا بھی عطا فرما رہا ہے کہ گناہ تو معاف کر دیا لیکن ہی آج تیرا بیٹھنا آٹے والی لائن میں کھڑا نہیں ہوا آج تیرا یہاں بیٹھنا کشی دفتر میں بجنی کم کرانے کے لیے یہ تیرا وقت نہیں گزرا آج تیرا یہاں بیٹھنا کشی دنیا کی مصروفیت کے لیے نہیں بلکہ میری محبت اور میرے پیار کی طلب کے لیے بیٹھا ہے تو مجھے اس حالت میں اتنا پیارا لگا ہے کہ اے میرے بندے گناہ تو نیکیت و عطا فرمائی گناہ کو بھی میں نے بونس پر معاف فرما دیا بس میرے سے جاتا ہوئے کہ وعدہ کر جا تو سارا سال میں ایک مرتبہ اتنا اس طرح بیٹھا کر میرے گھر میں پانچ مرتبہ آیا کر اور اتنی دیر بیٹھ کے چلا جائے کر اگر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے گا سونے پر سہاگا ورنہ جو میرے نبی نبی نقی نماز کا توفہ میری طرف سے دیا ہے جو ذریعے سے ملے بس وہ آ کر ادا کر دیا کر تیرا میرا وعدہ ہے جس طرح یار یار سے بے وفائی نہیں کرتا اللہ اپنے بندے سے بے وفائی نہیں کرے گا لئے اتنی اس کی بات ہے اسے سمجھنے کے لیے ہماری داڑھیوں سے فید ہوگی سمجھ میں نہیں آئی موں میں دانت نہیں رہے پیٹ میں آت نہیں رہی ہاتھوں پیروں میں جان نہیں رہی لٹھی کے سہارے ہو گئے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی حکومت کا عوام سے مطالبہ سمجھ میں آیا ہمارے ممران کا عوام سے مطالبہ اپنی بوٹروں سے سمجھ آ گیا اور ہمارے گھر کا بچوں کا مطالبہ ہماری سمجھ میں آ گیا اللہ کا جو اپنے بندے سے مطالبہ یہ سمجھ نہیں آ رہا اس کشمہ کشمہ لگا ہوا اور اس کو سمجھنے سمجھنے کے چکر میں دنیا کی زندگی چھوڑ بیٹھا اور ناکام ہو کر قبر کی طرف لوڑ گیا بھرا پڑا ہے قبرستان میرے بابو جگہ کوئی نہیں اس کے اندر تیرے میرے جگہ بنانے کے لیے اور جگہ وسیع کرنی پڑ رہی ہے رش لگا ہوا ہے مسجدوں میں بشک آٹھ دن بعد آتے ہیں قبرستان روزانہ کوئی نہ کوئی جا رہا ہے اللہ نے انسان کو نیکی والا مادہ بھی عطا فرمایا برائی والا مادہ عطا فرمایا نیکی والے مادے پر مدد ہے اللہ اور برائی والے مادے پر روک اٹوک ہے اللہ جیسے میرے پیارو ہمارے ہاتھ کی گھڑی ہماری جیب کا موبائل کب تک ہی ہمارا ساتھ دے گا ایک سال کے بعد گھڑی کے سیل کو بدلنا پڑے گا چوبیس گھنٹے کے بعد موبائل کی چارجنگ کرنا پڑے گی تو جتنی توجہ چارجنگ پر دی جائے گی اتنا موبائل آپ کے میری کارامت رہے گا اور جتنا اس کو آپ نے سوال کے رکھیں گے یہ آپ کے میرے مطالبت پر پورا اترتا رہے گا بیٹری ہے موٹر سیکل ہے کروڑ روپے کی کار ہے اگر پیٹرول کا ساتھ ملتا رہا چلتی رہی اور پیٹرول نہ ملا جیسا کہ پچھلے دنوں میں بڑوں کی باتیں بڑوں کی ہوتی ہیں فرمایا کرتے تھے حالات اگر ایسے رہے اللہ رسول سے دور رہے ایک وقت ہمارے پیسہ آئے گا پیسہ لے کے ہاتھ میں پھریں گے چیزیں خرید دیں گے چیزوں کی تلاش میں تمہارا پیسہ تمہیں تمہاری ضرورتوں اور عرضوں کو پورا نہ کر سکے گا وہ حالات ہمارے سامنے آگئے انسان کے اندر جو نیکی کا مادہ رکھا اس کا بھی ایک سسٹم اللہ نے قائم کر دیا کہ نیکی والا مادہ کس چیز سے چارج ہوگا اور برائی والا مادہ یہ بھی بتلا دیا میرے سے دور رہے گا میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑے گا میرے حکموں سے مو موڑے گا جہاں میری محبت کے خیرات بندتی ہے وہاں سے نفرت کرے گا تو نیکی والا مادہ دبتا رہے گا اور بلائی والا مادہ ابرتا رہے گا پھر تجھے ساری میری نافرمانیاں مزاق سوچیں گی پھر اتنا ڈھٹائی پر آ جائے گا پھر یوں کہہ 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 ترائے کرے گا ساری دنیا کرتی میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا اور یاد رکھ جب برائی والا مادہ تیرے اندر ابر گیا بہت اونچا ہو گیا تو نیکی والے راستوں کے جب تیرے سامنے آئیں گے تو وہ نیکی والے راستے اور تیرے دنمیان وہ برائی والا مادہ اندھیرا کھڑا کر دے گا پھر کہے گا کاری علی گوھر صاحب دعا فرماؤ مسجد میں نہیں جاتا کبھی یوں کہا دعا فرماؤ دکان پر چلا جاؤں کبھی یوں کہا دعا فرماؤ بات روم میں چلا جاؤں میدہ خال نہیں کروں کبھی یوں فرما ہے کہ دعا فرماؤ تین روٹیوں کوئی بھوک ہے دو کھا لوں مسجد کے لیے دعا کرو جی قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا چار دن سیلندر کمزور ہو گئے بیٹری کمزور ہے جبہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا عید پڑھنے کو دل نہیں کرتا ونڈے میچ ساری ساری رات نہ نید آتی ہے نہ دکان نہ بچوں کا سکول جانا نہ بچوں کا جلدی اٹھنا تحجید کی باری میں آنکھیں نہیں کھلتی فجر میں آنکھیں نہیں کھلتی تو معلوم ہوا کہ نقصان والا مادہ پورے عروض کے اوپر ہے اور نیکی والا مادہ آہستہ 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 ترقی کی طرف نہیں تزلدل کی طرف جا رہا اے میرا بندہ ہم تجھے بار بار اگاہ کر رہے ہیں تیرا رب تیرا خیر خواہ ہے کتنا دنیا کے اندر تیرا کوئی حمایتی نہیں جتنا اللہ تیرا حمایتی ہے جن چیزوں سے میں تجھے منع کروں ان چیزوں سے منع ہو جا اور جو چیزوں کا حکم کروں وہ چیزیں کر اب اللہ میں کن چیزوں سے منع کر رہے اب آپ بتانا کیا منع ہو رہے اور کن چیزوں کے کرنے کا حکم کر رہے کیا ہم وہ کر رہے اور جو چیزیں رحمان سے ملاتی ہیں اللہ نے وہ بتلا دی جو شیطان سے ملاتی ہوں بتلا دی اس لئے اللہ کا قرآن کہتا اللہ تمہیں نیکی کا حکم دے رہا ہے عدل و انصاف کا حکم دے رہا ہے اب بتاؤ یہ ہمارے اندر ہے باپ کا بچوں کے ساتھ شوہر کا بیوی کے ساتھ بیوی کا شوہر کے ساتھ محلے دار کا محلے دار کے ساتھ امام کا اپنے نمازیوں کے ساتھ موزین کا ازان کے ساتھ خطیب کا ممبر کے ساتھ تعلیم علم کا اپنی کتاب کے ساتھ شگرد کا اپنے استاد کے ساتھ دکندار کا گھاک کے ساتھ گھاک کا دکندار کے ساتھ علاج کرو یہ وہی کتاب ہے جس کو ان بچوں نے پڑا ان کے سر پہ کاری صاحب پگڑی سجائیں گے یہ وہی کتاب مالک کے کائنات نے جس کا اظہار کرنے سے پہلے جسے اتارنے سے پہلے جسے بیان کرنے سے پہلے فرما دیا ذا لکل کتاب لا رعیب فی خبردار اسے شک کی نگاہ سے بھی نہ دیکھنا اس کتاب کا تعلق دیکھو اس کتاب کی نسبت دیکھو پھر اس کتاب کا مقام دیکھو اس کتاب بھیجنے والے کا شان دیکھو بیان کرنے والے کا مقام دیکھو رب اکبر کی قسم ہے جس کی کتاب ہے کائنات کے اندر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور جس پر یہ قرآن نازل ہوا کائنات کے اندر اس کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور جو کتاب ان ذریعے سے آپ کو مجھے قرآن قریب ملا میرے عزیزو دنیا کا کوئی لکھا پڑا دنیا کا کوئی لکھنے والا پڑھنے والا دنیا کی کوئی کتاب ان حرفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی پھر میرے عزیزو بتا اس کا سمجھنے کے اندر دور دیر کیوں کر رہے اس کو سمجھنے میں اس کو اپنی زندگی کا لاحعمل بنانے میں اسے قانون بنانے میں اپنی زندگی کا دستور بنانے میں اے میرا بندہ بتا کون سی چیز تیرے میرے درمیان ہائیلے کون سی چیز تیرے میرے درمیان رکاوٹ بڑھ رہی ہے سارا دل میں تجھے بزار میں دیکھتا ہوں مارکیٹ میں دیکھتا ہوں یاروں کی بیٹھک میں دیکھتا ہوں سنو کر کٹے پہ دیکھتا ہوں درختوں کے نیچے سٹے بازی تجھے کرتا دیکھتا ہوں میں تجھے بار بار نہیں کہتا یا ایوہا اللہ دین آمان ادخلو فی السلم کا آفا بلا تتبعو خطبات سیطان انہو لگم عدوم مبین یہ کیا کر رہا ہے کہ درنگی کم چھوڑے گا جب لکمہ عجل بنے گا جب موت آئے گی اس وقت درنگی چھوڑے گا میرے گھر کے اندر تو تیری کیفیت اور ہوتی ہے مسجد سے باہر نکلتے بتا تیرا ایمان تیرا مزاج کیوں بدل جاتا ہے ایک مکان کا دروازہ کھولا سامنے پرچون کی دکان ہے کہرہ یار ایک کلو چننی دے دے ایک چائے کا پیکٹ دے دے ایک نانے والا سابون دے دے شام کو پیسے دے چلا جاؤں دے جا جاؤں گا تیرے پر اعتبار کیا تیری شخصیت پر اعتبار کیا تیری ذات پر اعتبار کیا تیرے خاندان تیرے پرخوں کی ذات پر اعتبار کیا جب دو چار دن نہیں دے گا دکندار آواز دے کہے گا حجی صاحب کیا حال ہے دور دور کیوں پھر لے ہو چوتھی پانچویں مرد با اعلان کرے گا حجی صاحب ادھر آ جاؤ اگر بھولے سے اس کی دکان پر سمان لے نہ چلا جائے گا دے گا خطہ نکال کے دکھائے گا دوسری مرد با کہے گا حجی صاحب پہلا کلئر کرو اگلا آپ لے جاؤ میرے عزیزو اگر اس دکان کو چھوڑ کے دوسری دکان پر جاوے گا پہلی دکان والے کو پتہ لگ جائے گا کہ گا یار اس کامیار کوئی نہ اس کے دھوکے میں نہ آ جانا اللہ اکبر یہ وعدے کا پورا نہیں اتر رہا میرے عزیزو دال والے کے پیسے نہ دے وعدے پہ پورا نہیں اتر رہا چاول والے چنی والے کے پیسے نہ دے دنیا دھوکے باز کہتی ہے ابھی عشاء کی نماز آپ میں سارے پڑھیں گے الحمدللہ میں تو حجرے میں پڑھ کے آ گیا آپ میں بھی کئی پڑھ کے آگے ہوں گے اور کئی پڑھیں گے ابھی بھی تر کی نماز پڑھیں گے تیسری نکات کے بعد کہیں گے اور میرے عزیزو ابھی تو کھڑا کہہ رہا تھا تیری منڈی بھی نہیں چے تھی تیری آنکھیں بھی بنتھی تیرا سر بھی جھکا ہوا تھا تیرا ہاتھ بھی تیرے پیٹ سے بندے ہوئے تھے اللہ اکبر مجرموں کی طرح مصموں کی طرح میرے دروار میں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا تیرے پر ایمان لایا اللہ تیرے سے مانگوں گا تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا تیرے دامن تیرے آگے اپنا دامن پھیلاؤں گا جو رکھا سکھا کھاؤں گا تیرا شکر ادا کروں گا کبھی نہ شکری نہیں کروں گا اے بے شرمہ تو کتنا بے شرم نکلا مسجد کے دروازے کے بار چنے والا کھڑا تھا مسجد کے دروازے کے بار ٹوپیاں بیچنے والا کھڑا تھا مسجد کے دروازے کے بار سمزی والا فروٹ والا کھڑا تھا ابھی تو میرے سے سارے وعدے کر کے آیا ایک سیف کے دانے کے پیچھے کلمہ پڑھنے والے کو دھوکہ دے جارہا ہے ایمانداری سے بتا میں تجھے اس حقیقت کو تیری مانو یا اس حقیقت کو مانو ابھی تو سجدے میں سبحانہ رب العالیٰ کہہ کے گیا اور سلام پھیرا اپنا جتہ چھوڑ کے دوسرے کا جتہ پہن کے چلا گیا یہ تیرا ایمان ہے فجر کی نماز میں میرے عزیزو چار لکات ہیں چار لکات میں آپ نے میں نے کیا پڑا زہر میں بارہ رکھتے ہیں اثر میں آٹھ ہیں مغرب میں سات ہیں عیسیٰ میں ستر ہیں میرے عزیزو ان ساری رکاتوں میں عوضین کے علاوہ چاش کے علاوہ میرے عزیزو اشراط کے علاوہ استخارے کے نفل ایلہ دا پڑے صلاة الحاجت ایلہ دا پڑے صلاة توبہ ایلہ دا پڑے صلاة سلاة سلاة الاستخارہ دا پڑے صلاة المسجد ایلہ دا پڑے ثیت الوجہ دا پڑے ہر رکات میں آپ نے میں نے کیا کہا تھا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلاة المستقیم ابھی تو اللہ اکبر تُو کہہ رہا تھا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں تیرے سے مدد مانگوں گا اے میرا بندہ بادہ میرے سے کر کے جا رہا ہے قدموں میں کسی کے بیٹھتا ہے اللہ اکبر تجھے اس اپنی حالت کو دیکھ کر بندے تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے ابھی تو کیا کر رہا تھا اور ابھی دو منٹ کے اندر کیا کر رہا ہے تجھے شرمین آئی مہلے کپڑ میں تجھوٹ بول کے نہ گیا تو تو ساکھ چٹے کپڑے پہن کے آیا تھا خوشبوئے بھی لگا کے آیا تھا مدینہ کی ٹوپی مدینہ کا رمال سر پہ رکھ کے آیا تھا مدینہ کا شرمہ لگا کے آیا تھا مدینہ شریف سے نسبت کی تصویلے کے آیا تھا اور مسجد میں پہلی سب میں بیٹھا تھا مسجد کی نماز میں جمعہ میں پھیری چلی تھی میرے نام پہ تُو نے چندہ بھی دیا تھا اللہ اکبر اس وقت تُو رو رہا تھا تو ہوں کے بھر بھر کے ہچکیاں مار مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ تیرے دربار میں آیا رزق کی تنگیاں دور کر دے مال کی تنگیاں دور کر دے اولاد کا نصیبہ جگہ دے چار بچیوں میں تین بچیاں جوانے مولا بندوبست کر دے بیٹھا نہ فرمان ہے وے وے شرمہ بندہ اللہ اکبر پیسے کے بدھ کو توڑ کے گیا مال کے بدھ کو توڑ کے گیا دنیا کے مادی اسباب کے بدھ کو توڑ کے گیا اور میرے آگے رو رو گے سبحانہ رب اللہ کہہ کے چلا گیا پندرمی شبان شبہ برات میں ساری رات روتا رہا تو نہیں بھولا میں تمہتو بھول گیا میں نہیں بھولا ستائیس میرہ ساری ساری رات روتا رہا اللہ اکبر تیرے رونے کی آواز مجھو خانے تک جاری تھی تو اتنا دھونگی نکلا اتنا دھوکے باز نکلا ادھر رمضان بھی بھول گیا بتا یہ تیرے یک رنگی کے دو رنگی ہے ایسے آدمی کو دنیا دھوکے باز کہے گی ایسے آدمی کو دنیا وفہدار کہے گی دنیا چودری صاحب کہے گی دنیا میمیاں صاحب کہے گی دنیا حدی صاحب کہے گی فرمایا خبردار تو حaki ہوگا ان کے لیے چودری ہوگا ان کے لیے ملک عوان پتھان قریشی ہوگا ان کے لیے سید ہوگا ان کے لیے جو میرے سے وعدہ کر کے توڑ جائے سید پتھان تو دور کی بات ہے تیرا رب اسے انسان کہنے کو بھی تیار نہیں سارے میرے سمیت بڑے بڑے پکڑ والے بیٹھے میں سب کی بات نہیں کرتا سارے میرے سے اچھے ہیں امانداری سے بتاؤ کہ اللہ نے آپ کو میرے جو حکم نہیں دیا وعیتہ اید القربہ کیا مطلب ہے پتھر ہیں دیواریں ہیں تیرے میرے سنگتی تیرے میرے بیلی تیری میری خالہ تیری میری مسی تیری میری بھکوی ہے تیرے میرے داد کے تیرے میرے نان کے امانداری سے بتاؤ ختم قرآن کی محفیر میں فتح علوم میں آئے ہوئے ہو امانداری سے بتاؤ جو مالک کا حکمیں بتاؤ بھانگے کی صورت میں پتے دوتے کی صورت میں بتاؤ بتاؤ تو اللہ کے کتنے حکموں کو پورا کر رہا ہے نفرتوں کا گند تیرے اندر جھوٹ کا گند تیرے اندر برائی تیرے اندر نافرمانی تیرے اندر نبی کے طریقے کا خلاف تیرے اندر میرے نبی کی غلامی کا انکار تیرے اندر معاصرے کے ساتھ دھوکہ تیرے اندر ساری کی ساری چیزیں تیرے اندر ہیں عبدالحنان تجھے شرف کیوں نہیں آتی جب یہ سامنے منجی پہ پڑھا ہوتا ہے کلمے والی چادر سے ساری کی ساری چدر سجی ہوتی ہے چھے چھے کلمے چادر کے اوپر ہوتے ہیں یا حیو یا قیوم بھی لکھا ہوتا ہے ایمان مجمل ایمان مفصل بھی لکھا ہوتا ہے آیت القرصی آیت کریمہ بھی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین نماز جنب کلمے والی چادر پہ لکھا ہوتا ہے وہ چادر لے کے آتا ہے یہ جرسی آباز لگتی ہے سفہ دروس کر لو یہ جرسی آباز لگتی ہے کوئی رہ تو نہیں گیا اجی کوئی رہ نہیں گیا جلدی جلدی آؤ مولی صاحب کہتا ہے نماز کی تلقین کرے گا قبر آخرت کی تلقین کرے گا اس کے بعد عبدالحنان کہے گا نیت کر لو جی چار تکمین نماز جنادہ فرض کی فایہ سناوہ استی اللہ تعالی کے مالک کائنات کہتا عبدالحنان تیرے سے تو امید کوئی نہیں تھی ابھی ابھی زہر کی نماز پڑھا کے آیا حصر کی نماز پڑھا کے آیا یہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ میرے لاکے رکھا جسے کہہ رہا ہے سناوہ استی اللہ تعالی کے اگر میں حقیقت دکھا دوں مجھے میری قبریائی کی قسم ہے اس کی منڈی دوڑ کے چھو چھوڑ کے سارے بھاگ جائیں گے الہ الا اللہ مل کیا ہے فرمایا سناوہ استی اللہ تعالی کے جا جا جب یہ بیوی کے قابل نہ رہا اولاد کے قابل نہ رہا معاچرے کے قابل نہ رہا گھر کے قابل نہ رہا شاگردی استاد کے قابل نہ رہا جب گند گا ٹوکرا گند سے بھر گیا اس وقت میرے دربار کے اندر لے کے آیا ہے چادر تو وہ ہے جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے اور چادر اٹھا کے دیکھ وہ لے گیا ہے جسے زندگی میں کلمہ بھی پڑنا نہیں آیا ہے لیڈیز اٹھا کے ہاں سے میں نے کیا کرنا اس کا جگہ اسے کان سے پکڑ اور اٹھا کر پہلا دن یاد جب خون میں لٹڑا ہوا میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا تیرے گندے جسم کو کتنوں نے ہاتھ لگایا تھا دادی بھی اٹھانے کو پھل رہی تھی نانی خالہ ماسی بھی کہہ رہی تھی دادا بھی تھمک تھمک کر رہا تھا نانا کہہ رہا تھا اللہ وقت میرے گھر کے اندر بہار آگئی ازان دینے والا بھی بڑا کہہ رہا تھا کتنا سونے اللہ دنور برس رہا ہے کان کے پیچھے سر میں کٹکہ لگا تھا ماتے پہ لگا تھا میں نے تجھے ایسا پیارہ کر کے بھیجا میں نے مطالبہ کیا تھا جیسا بھیجا وہ ایسا واپس لوں گا بتا 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 بچہ کپڑے مہلے کر دے ماں سوال کرتی ہے تو اپنے تن من کو گندہ کر کے آیا کہ میں اللہ کو تیرے سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں قدم قدم پہ میں نے تیری رہنمائی فرمائی مجرسہ فطل العمرات کو میرا عزیز و تعلیم میدارہ بند ہو جاتا ہے کلاسٹو کی چھپی ہو جاتی ہے شاکرد میرے عزیز و اپنے کمرے میں حساس اپنے کمرے میں کوالیز کا ایک ٹائم ہے یونیورسٹی کا ایک ٹائم ہے اسکول کا ایک ٹائم ہے میرے بندے بتا بتا میں نے دل کے اجالہ تو دور کی بات ہے رات کی رہنمائی نہیں کی میں نے تو تجھے کروٹ بدلنے کا طریقہ بتلایا میں نے تو اللہ اکبر تجھے باثروم میں جانے کا طریقہ بتلایا اے ظالمہ باثروم میں جانے کا طریقہ تو دور کی بات ہے تو نماز کا سجدہ بھی بھول کے آ گیا بتا تیری میری اعلان تیرا میرا جگڑا ہوگا کے نہیں تیری میری لڑائی ہوگی کے نہیں اے میرا بندہ ماتی طاقت جتنی مرضی لے آ میں تجھے اپنے آگے جھکا کے روں گا تیری گردن کا سریاں مروڑ کے روں گا تیرے انگن کو میں توڑ کے روں گا جب میرا لٹ پھرے گا تو تجھے چھٹی کا نہیں چھٹی ہزار کا دودھ آ جائے گا اس لئے کہتا ہوں بندہ بن کے رہے کبھی میں بجلی کی چمک گرد کے ذریعے اے تجھے سمجھاتا ہوں کبھی سلاب کے پانی کا چھٹا دے کے سمجھاتا ہوں کبھی بے موسمی پھل بارش دے کر سمجھاتا ہوں کبھی زلزلے کے جھٹکے دے کے سمجھاتا ہوں اے تیرا والی وارس اے تیرا والی وارس زمین مجھے سمجھ گئی آسمال مجھے پہچان گیا اللہ اکبر اتنا بڑے آسمال اتنے بڑے بہاڑ اتنے بڑے سمجھ در دیار پہچان گئے وہ پانچ فٹ کے نپتے انسان میں تیری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا شاگیر دوستاز سے ڈرتا ہے برید پیر سے ڈرتا ہے بیٹا باپ سے ڈرتا ہے میرا کھا کر پھر بھی مجھے سے کیوں نہیں ڈر رہا بتا تیری میری لڑائی ہوگی کہ نہیں کیا میں نے تجھے نہیں کہا جو تیری بیٹھک میں تیرے گھر میں تیرے چنیوٹ کے بروڈنوں کے اوپر تیرے چائے کے سٹال پر تیرے کھانے والے ہوتلوں پہ ہو رہے میرے پیارو عدب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوں کون سا ایسا ہوتل ہوگا کوئی ایک کون سا چائے کا ایسا سٹال ہوگا کوئی ایک میرے عزیزو جب تک تین گھنٹے کی فلم نہ دکھائے اس امت کے وارث کو اس میرے عزیزو وطن عزیز کے فرزند کو چاہے کی پہلی دینے کو تار دینے کو تیار کوئی نہیں اے میرے عزیزو جب تک ہوتل کے اندر اللہ اکبر تین گھنٹے کا ننگا ناجتہ دکھایا جائے اس وقت تک دار روٹی کی پلیٹ دینے کو تیار کوئی نہیں جس گھر سے قرآن کریم کی دلاوت کی آواز آنی چاہیے تھی ساری رات اس کے دروازے پہ مجرہ ہوتا رہا میں دیکھتا رہا زمین نے گھری تجھے دکھائی آسمان نے تجھے گھور کے دکھایا میں نے کہا چھوڑ دو کہاں تک بھاگے گا صبح کا بولا شام کو آجا اسے بھولا نہیں کہتے میں اس کی توبہ کے انتظار میں ہو کاش ایک مرد با مافی مانگ لیتا میں سارے مرنے سے پہلے تیرے گلے شکویں ماف کر دیتا لیکن پتہ نہیں کون سے بل بوتے پر تو میرے سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گیا آجا پھر میں دان لگا ہے لا اپنی امی لا اپنا بولا بین بھائی لا رشتہ دار آج میرے عذاب سے تجھے کوئی چھڑا کے دکھائے اگر میرے عزیزو میں تیری زمان سے کڑوا بول سلتا تھا جب تو دنیا میں کہتا پھرتا تھا علی گوہر صاحب پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ فیک تماشا دیکھ دنیا مطلب دی دنیا پیسے دی اگر پیسہ سب کچھ ہوتا جاؤ 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 لینہ کالجز کے پاس چلے جاؤ 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 لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور کہہ دو دس سال ہو گئے اللہ اکبر ایک نوجوان مجھے ملا کہ مولانا چار بھائی شادی شدہ کسی کے اولاد کوئی نہیں کاروبار ہمارا بڑا وسیع ہے اس وقت مجھے یاد آیا یا پیسہ نہیں چلتا یا اللہ کا کرم چلتا ہے یا اللہ کا فضل چلتا ہے وہ چاہے عباد کر دے وہ چاہے اجاڑ کے رکھ دے اگر پیسہ سب کچھ ہے اللہ اکبر دنیا میں کوئی گونگا نہ ہوتا پیسہ سب کچھ ہوتا تو بھئی میرے عزیزو پیسے سے کام بنتا کوئی بہرا نہ ہوتا پیسے سے کام بنتا کوئی فالت زدہ نہ ہوتا پیسے سے کام بنتا کوئی اندہ نہ ہوتا پیسے سے کام کام بنتا کوئی عورت اپانچ نہ ہوتی اللہ اکبر پیسے سے کام بنتا دنیا کے اندر کوئی گھر بے اولادہ نہ ہوتا ہر گھر کے اندر ساری چیزیں ضرورتی ہوتی ساری چیزیں پوری ہوتی معلوم ہوا جہاں پیسہ نہیں چلتا وہاں وہاں میرے اللہ کا عمر چلتا ہے اللہ اکبر وہ میرے اللہ کا مردین کے اجالے میں بھی چلتا ہے رات کے اندھیرے میں بھی چلتا ہے بہاروں میں بھی چلتا ہے خزاؤں میں بھی چلتا ہے اے بندہ تجھے کم سمجھائے گا اِلَّمَ الْخَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنسَابُ وَالْأَظْلَامُ رِجُسُ مِّنْ عَمَلِ السَّيْطَانِ اے بندہ یہ میری چیزیں نہیں ہیں جزو تنہوں اپنے گھر کے اندر بار رکھی ہیں جو تنہیں اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھ رکھی ہیں جو تنہیں اپنی علماری کے اندر تجوری کے اندر فائلوں کی صورت میں رکھ رکھی ہیں یہ میرے پاس گند لے کے آئے کافور کی ڈھونی دے کر ارکے گلاب کا چھڑکاو کر کر اللہ اکبر خوشبو والے ساپڑ سے نیم کے پتوں والے پانی سے سے دھوکے لائے اللہ اکبر تجھے تو خوشبودار لگ رہے سارے فریشتے مو پر کپڑا رکھ کے کھڑے اللہ اکبر چل ٹھیک ہے ازمان کے دیکھ لے اسے لے جاؤ آسمانوں کی طرف پہلے آسمان کے دربان کہنے لگاؤ ایک کس کو لے آیا اسے نیچے پھیک سجین میں لے جا اس پر صافلین میں لے جا اسے اوپر کیوں لے کے آیا اللہ اکبر اس کی بدبو نے اس کے جسر سب سے پٹنے اٹھنے والی بدبو نے پورے محول کو گندہ کر دیا یا اللہ چار چار ہزار کے میں نے اربین سپری چھڑکے میں نے باڈی سپری لگائے ترے ترے کے لوشن لگائے فرما اللہ اکبر یہ بدبو خوشبو میں تبدیل سپری سے نہیں ہوگی بلکہ میرے محمد کے ببارک طریقوں سے ہوگی لا کردار کے اندر لا صورت کے اندر لا مزاج کے اندر میرے سارے پیاروں نراز نہ ہونا یہ بھی اللہ کا رزق ہے اگر ساری دنیا زور لگائے اللہ پانی کا گھونٹ حلق کے اندر نہ اتارنا چاہے ساری دنیا مل کے پانی کا گھونٹ اندر نہیں اتار سکتی یقین جانو اللہ کا پاک رزق سامنے پڑا سر کے بال اس نے دیے سینے کے بال اس نے دیے کمر پہ بال اس نے دیے بغلوں زر ناب بال اس نے دیے اللہ اکبر یہاں بال اس نے دیے یہاں کیوں نہیں دیے پتا تھا میری بنائی ہوئی تخلیک ہے میری مخلوق ہے یہاں اچھے نہیں لگیں گے میرا بندہ جہاں جازرت تھی وہاں میں نے بال عطا فرما دیے اور پورے جسم کے بالوں میں یہ گلشن مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے پورے جسم کے بالوں میں یہ گلدستہ مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے نا نا رزق میرا لے لے نعمتیں میری لے لے فضل میرا لے لے محبتیں میری لے لے اللہ اکبر دنیا کی عزتیں میری لے لے اولاد مانگے گا دوں گا بی بی کی پیار مانگے گا دوں گا سب کچھ مانگے گا دوں گا لیکن اس گلشن کو نہ اجاڑ نہ اجاڑ کے آئے گا پوسکاری عثمان سے تیرا میرا جگڑا ہو جائے گا تیری میری لڑائی ہو جائے گی ہاں 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 اللہ اکبر تو جوری کے اندر دکان کے گلے کے اندر پیسے رکھو ملازم کے حوالے کرو شام کا مالک آ جائے اور دکان کا گلہ کھول کے دے کے پیسے کم ہو تو مالک ملازم کو سامنے کھڑا کر لیتا ہے جو نعمتیں میرے تجھے عطا فرمائی اس میں سے ایک کم ہوئی میں تجھ اپنے سامنے کھڑا کروں گا نہ تیری ماں نہ تیری بہن نہ تیرا یار بچا سکے گا نہ اٹمی طاقت بچا سکے گی نہ دنیا کی ماتی طاقت بچا سکے گی پھر میں تیرے سے پوچھوں گا تیرا میرا جھگڑا ہوگا تیری میری لڑائی ہوگی اللہ کی عزت کی قسم اللہ فرماتے ہیں جیت میری ہوگی تجھے ہار نہ پڑے گا قبر میں ہار کے جائے گا موت کے وقت ہارے گا نزا کے عالم میں ہارے گا اس وقت کہے گا پھر اس وقت کہے گا یا لہتنی قدمت لحیاتی اس وقت کہے گا یا لہتنی کنت ترابا اب پشتاوے کیا ہو جب چڑھییں چک گئی کھیت اے میرے بندے میں آوں گا آوں گا آوں گا کبھی اولاد کی نافرمانی کی صورت میں آوں گا آوں گا اللہ اکبر کبھی بیوی کی تلخیوں کی صورت میں آوں گا آوں گا کبھی بیماریوں کی صورت میں آوں گا آوں گا کیونکہ تُو نے دروازہی وہ کھولا کہ جہاں سے میری رضا نہیں آتی جہاں سے میری نرازگی آتی ہے آؤں گا فصلوں کی تباہی کی صورت میں آؤں گا میرے سے دور رہ کر میرے سے دور رہ کر تجھے امن مل جائے ہو نہیں سکتا وَمَنْ عَارَغَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً غَنْقَا میرے سے دور رہ میرے نبی کے طریقوں سے مو موڑ لے مدینے جلا جا جا میں مسجد بلال مارکیٹ میں جا کہ اجوہ خجور کا کاروبار کر اگر میرے سے دور رہے گا میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑے گا تو وہیں تیرے کاروبار کو ختم کروں گا مکہ میں جا کے کاروبار کر وہیں میں آ کے تیرا مقابلہ کروں گا فتل و لو مدرسے کے پاس آ کے کاروبار کر وہیں تیرا مقابلہ کروں گا ہوئی نہیں سکتا تجھے امن ملے میرے سے دور رہ کر ہوئی نہیں سکتا تجھے دنیا کا سکون ملے میرے سے دور رہ کر ہوئی نہیں سکتا تجھے اتمنان قلب مل جائے میرے سے دور رہ کر ہوئی نہیں سکتا تیری اولاد نیک ہو جائے میرے سے دور رہ کر ہوئی نہیں سکتا تیرا گھر امن کا گہوارہ بن جائے میرے سے دور رہ کر ہوئی نہیں سکتا تیرا کاروبار چل جائے میرے سے دور رہ کر اللہ اکبر تجھے پیسہ نظر آتا ہے کبھی پیسے کو مانگتا ہے کبھی اولاد کو مانگتا ہے میری محبت کو کیوں نہیں مانگتا یا اللہ اولاد کو مانگوں گا کوئی چل کے آئے گا دوسرے کمرے میں بیٹا بیٹھا ہوا میں نے کہا اکرم ادھر آنا اسے آنے میں دیر لگے گی بیوی دوسرے کمرے میں بیٹھی میں نے کہا گھر والی ادھر آنا اسے آنے میں دیر لگے گی آو میرا بندہ جس کو بلاتا ہے آنے میں دیر لگتی ہے کبھی مجھے بھی تو بولا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب ہونٹ بعد میں جڑیں گے پلکوں کے بال بعد میں جڑیں گے سانس اندر کی اندر باہر کی باہر بعد میں آئے گی تیرا رب تیرے بلانے پر پہلے آ جائے گا نئی یقین آتا اللہ اکبر میرے آدم سے پوچھ اللہ اکبر جب جنت سے دنیا میں اتارے گئے اللہ اکبر سہراؤں میں پہاڑوں کے دامن میں میرے آدم نے مجھے بلایا میں آیا کہ نہیں آیا اللہ اکبر میرے نونے پانی کی موجوں میں مجھے بلایا میں آیا کہ نہیں آیا وہ وقت یہ آجر منا کی وادی میں اللہ اکبر ایک پیغمبر کے ہاتھ میں چھوڑی تھی اور ایک کا گلہ تھا اللہ اکبر وہ در چھوڑی چلا رہا تھا بیٹا رو کے دکھا رہا تھا اللہ اکبر اس عالم میں باپ نے مجھے پکارا میں آیا کہ نہیں آیا بیٹے نے مجھے رو کے پکارا میں آیا کہ نہیں آیا اللہ اکبر وہ چھوڑی کے تلے رو رہا تھا اللہ اکبر اور چھوڑ دے یہ منظر تنہیں نہ دیکھا تیرے ابہ نے نہ دیکھا تیری امہ نے نہ دیکھا اللہ تجھے توفیق عطا فرمائے جا جا اگلے بہینے عمرہ کرنے چلا جا احرام باندھ کے بیت اللہ کا تواف کرے گا پھر صحیح کرنے صفہ مروہ پہ جائے گا تجھے ہرے ہرے رنگ کی لائٹیں نظر آئیں گی اللہ حکم دیتا ہے یہاں دوڑ کے دکھا جب تک بھاگے گا نہیں میں ترہ حج عمرہ قبول نہیں کروں گا اس ارکان کو دھورا چھوڑ دوں گا جب تک یہاں دوڑ کے نہیں دکھائے گا عرش والا تو جہاں جی کہلانے کا ٹائٹل نہیں دے گا یا اللہ یہ کیا فرمایا یہاں اللہ اکبر میری ایک بندی تھی جس کا نام حاج نہ تھا پانی کی بوندھ کھٹ گئی پانی نظر نہ آیا بچے کے رونے پہ تڑب گئی اس کا رونا میری رحمت کو تڑپا کے رکھ دیا بچے کے رونے نے ماں کو تڑپایا ماں کے رونے نے میری رحمت کو تڑپا دیا یہاں اس نے دوڑ کے کہا تھا جب اس نے یا مجھے ننگے پیر دوڑ کے دکھایا تیرا رب آیا کہ نہیں آیا اللہ اکبر اللہ اکبر جا جا میرے نبی سے جا کے پوچھ لے یہ کون ہے تائر کی گلیاں ہیں جا میرے نبی سے جا کے پوچھ لے بدر کا میدان ہے اہود کا میدان ہے اللہ اکبر چچے کے گارہ ٹکڑے پڑے ہوئے سارا مکہ سارے مکہ کے سردار اللہ اکبر غار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر مٹھی ہاتھ میں تلواریں اس کے ہاتھ میں مٹھی اس کے ہاتھ میں تلواریں اس کے ہاتھ میں بتا بتا جب میرے نبی نے مجھے بلایا اللہ اکبر پھر میں اس کے ہاتھ کی مٹھی کے اندر طاقت بن کے آیا کہ نہیں آیا اللہ اکبر اللہ اکبر نئی یقیناتہ سمیہ سے پوچھ آخری وقت میں مکہ کے سرداروں کے سامنے مجھے بلایا میں آیا کے نہیں آیا نہیں یقینہ تھا میرے بلال سے پہنچ لے اور اور ذرا ذرا پیچھے چل اللہ اکبر پچھلے سال میرے عزیزو اللہ اکبر اس محراب کے بالکل پاس میں ٹیک لگا کے کھڑا تھا جہاں اممہ مریم بیٹھی تھی اور خالو زکریہ علیہ السلام آئے تھے اممہ مریم کی پلیٹ میں بے موس بھی پھل دیکھے تھے قالا یا مریم انا لکی ہادا اے بی بی مریم تیرے پاس کہاں سے آئے کہنے کی قالت ہوا من عند اللہ یا اللہ نے مجھے اطاف فرمائے وہ بابا زکریہ ہڈیاں بھی جس کی کمزور ہو گئیں ساری داڑی کے بال جس کے سفید ہو گئے بی بی مریم کی پلیٹ کے اندر بے موس میں پھل دیکھے کونے میں جا کے کھڑا ہوا اللہ اکبر یوں کہہ دیتے زکریہ نے مجھے بلایا بتا میں آیا کے نہیں آیا اللہ نے انداز پکارنا بھی بتلا دیا اللہ نے بتا ملانے کا طریقہ بھی بتلا دیا میرا نبی ذرا پوری کہانی کا نقشہ کھیجنا ایک ایک لفظ ہر بہر بیان کر دینا ایسا قرآن بیان کرنا کہ قوم دیکھے کہ میں آنٹھوں سے زکریہ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں کافہ یا انصاد ذکر رحمت ربی کا عبدہو زکریہ ازنادہ ربہو نیدان خفیہ قال ربی انی وحنالعزمو انی وشتال الراسو اللہ اکبر وہ چھپ چھپ کے خاجنہ سے وہ چھپ چھپ کے سارا سے وہ چھپ چھپ کے مریم سے کونے میں کھڑا تھا کسی کے نظر نہ پڑ جائے اپنی چٹی داڑی دکھا رہا تھا اپنے کمر اور کندوں کا جھکنا دکھا رہا تھا بتا بتا اس نے سفید والوں کو لہرہا کر بڑا پے میں رو کر مجھے بلایا میں آیا کے نہیں آیا اللہ اکبر اس نے بیٹا مانگا میں نے بیٹے کے ساتھ تھا جنب وہ سر پہ سجایا کے نہیں سجایا اوہ مانگ کے تو دیکھ نہیں یقین آتا جا 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 ابو قحافہ کے گھر چلا جا 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 سدھی کے اکبر کی دھی کے کمرے میں چلا جا کون ہے افیفہ کائنات ہے کون ہے منظہ کائنات ہے کون ہے متحرہ کائنات ہے نبی کے گلشن کی اندلی پا ہے کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عزیزو ہر ایک بیوی کے گھر نبی آئے چلے گئے ہر آئے چلے گئے خدیجہ کے گھر آئے چلے گئے عائشہ کے گھر میرے عزیزو اعزازی کچھ ہو رہے ام سلمہ کے گھر پھیرا مارا واپس آگئے حضرت حفظہ کے گئے واپس آگئے جویریا ماریا قبطیا کے گئے واپس آگئے لیکن آئیشہ تیرا حجرہ مقدروں والا محمد تیرے روزے میں گیا قیامت تک وہیں آرام فرما رہا ہے ابو بکر تجھے تلاش کرنا ہے تو جا آئیشہ کے حجرے میں چلا جا عمر تجھے ملنا ہے تو آئیشہ کے حجرے میں چلا جا عثمان علی معاویہ ملنا ہے آئیشہ کے حجرے میں چلا جا عبدالحلان اگر اگر میرے نبی کے روزے میں میرے نبی سے ملاقات کرنی ہے تو آئیشہ کے کچھے سے کھوٹے میں چلا جا اللہ اکبر دنیا کی امارتوں کے اندر تجھے بارے نظر آئیں گی آئیشہ کے حجرے میں میرے محمد کا دیدار تجھے نظر آئے گا اللہ اکبر وہ آئیشہ ابو کحافہ کے گھر حضرت صدیق اکبر کی بیٹی اللہ اکبر سیدہ آئیشہ سے پوچھو تجھے وہ وقت یاد ہے نا جب تیرے اببہ نے بھی مو مول لیا تھا اببہ بھی بالکونی میں جا کے بیٹھ گئے تھے امہ بھی اللہ اکبر دیوار کے سارے بیٹھ گئی تھی ایک ہستی ایک ہستی نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول مراج کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ بھی پاس آکے کھڑے ہو گئے تھے اور فرمایتا آئیشہ اگر غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے اللہ ماں فرما دے گا امہ کہتی ہائے میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے جب حضور کے کانوں سے میں نے یہ سنا زبان سے میں نہیں ہوں سنا اور اچھی مزاز سمجھ دی تھی میں نے یوں کہہ دیا اگر آپ اجازت تو تو با کے گھر چلی جاؤں اللہ اکبر مجھے پتا تھا میرا نبی میری جدائی برداز نہیں کر سکتا لیکن اس دن حضور نے بھی کہہ دیا ہاں اللہ کو کمائے گا واپس آ جانا جا چلی جا امہ کہتی میری آنکھ کے آنسوں رکنے نہ پائے میری چندنی بھی رانسوں سے گھیلی ہو گئی میرا دپٹہ بھی گھیلہ ہو گیا میرے رخصار بھی گھیلے ہو گئے میرے چہرے کے جسم بھی حیثہ بھی گھیلہ ہو گیا میں روئی اللہ اکبر مجھے احسا مجھے اس وقت یاد آیا اللہ اکبر یوسف پر تحمت لگی تھی مجھے اس وقت یاد آیا یاکوب بیٹے سے جدا ہوا تھا مجھے اس وقت یاد آیا پھر میں نے کیا کیا پھر میں نے جھولی پھیلا لی پھٹا و دامن میں نے اللہ کو دکھا دیا پیوند والی چادر میں نے سر کے اوپر رکھ لی میں زمین پر ہی بیٹھ گئی اے اللہ ششن کوٹ سے درخواست میری ریٹر خارج ہو گئی اے اللہ ہائی کوٹ والوں نے بھی جواب دے دیا اب سیدھی اللہ میں نے استعداد درخواست میں نے سپریم کوٹ میں کر دی اے اللہ یہ عام عورت نہیں تیرے محمد کی واحشہ ہے اے اللہ بتا داخلت ہی یا تیرا حکم تھا جب مالک تیری مرضی سے ہوا آج آر شاہ کے دامن پہ دنیا نے دھبا لگا دیا اللہ اکبر ماں سیدھی سجدے میں پڑ گئی کہنے لگی میں نے سپریم کوٹ میں درخواست دے دی پھر میں نے اللہ کو رو کے دکھایا جنیوٹ والوں بتاؤ ماں آئیسہ روئی خدا رونے پہ آیا کہ نہیں آیا اللہ اکبر میرے پیارو میرے پیارو فرمایا میرا حبیبہ ان کو بتا دے جب بندہ روتا ہے تو کیا ہوتا ہے ماں سے بچے کا رونا برداست نہیں ہوتا رب سے بندے کا رونا برداست نہیں ہوتا بچہ روئے ماں اچھل جاتی ہے بندہ رونے لگے رب کی رحمت اچھل جاتی ہے اللہ کیا کرتا ہے فرمایا بندہ بچہ گندہ سندہ ہو ناک بھی بہ رہی ہو ہاتھ بھی اس کی مٹی میں بھرے ہو کپڑے بھی اس کے مٹی میں بھرے ہو پاؤں بھی گندے ہو جب ماں کو پیار آتا ہے ماں گند کو نہیں دیکھتی جب رب کو پیار آتا ہے تو رب گناہوں کو نہیں دیکھتا اللہ اکبر اے میرا بندہ عبدالحنان ذرا آج یہاں کلوا دے سچے دل سے توبہ کروا دے پر کہہ دے آجاو صبح کا بھولا شام کو گھر آجاو سے بھولا ہوا نہیں کہتے فرما اے میرا بندہ تیرے آنسوں کی تیری بیوی کو قدر نہیں تیری اولاد کو قدر نہیں تیرے رنگ تیری نسل تیری اکل کی تیری بیوی کو قدر نہیں اللہ تیرے رونے کا بڑا قدردان ہے اللہ تیرے رونے کا بڑا قدردان ہے یا اللہ سردی کا موسم ہے دند کا موسم ہے تھنڈا پانی ہے وضو کہاں سے کرو یا اللہ گرم پانی کہاں سے لو اے اللہ بستر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا جی سمفال عزت ہے یا اللہ اٹھنے کو دل نہیں کرتا عزا ساری کے سارے میرے ڈیلے اٹھوں گا کھل گناہ ہوں گا کانسوں گا بیوی اٹھ جائے گی اے اللہ بچے کہیں گے اببہ تُنہیں کیا شور کر رکھ ہے مجھے اللہ تلاش کروں گا وضو کا لوٹا تلاش کروں گا پانی چلاؤں گا اس کے اندر سے ہوا کی آواز آئے گی اے اللہ سب کو بھید سب کو پتہ لگ جائے گا اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اللہ اکبر یار کے پاس جائے گا تجھے گاڑی کی ضرورت پڑے گی تجھے سیکل بوٹر سیکل کی ضرورت پڑے گی اے میرا بندہ جب مجھے بلانا ہو یا میرے پاس آنا ہوں تو چتے چلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تجھے کیسے بلاؤں تو کیسے آئے گا فرمائے اب بھی یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لے اب بھی یقین نہیں آتا تو بلا کے دیکھ لے پستر سے اٹھنا بھی نہیں پڑے گا ایک بیٹھا ادھر بیوی سو رہی ہے درمیان میں بیٹا سو رہا ہے تینوں میں سے کسی کو جگانا نہیں پڑے گا اٹھنے کی بھی دیر نہیں تجھے اٹھ کے آنکھیں کھولنی بھی نہیں پڑے گی بلکہ جو چار در ہے اسے اپنے چہرے پر لے لے اور اپنی آنکھیں بند کر لے پھر ایک مردبہ سچے دل سے مجھے اللہ کہے میں ستر مردبہ تجھے بندہ نہ کہہ دوں تو اپنا خدا نہ کہنا ایک مردبہ مجھے بلا تو صحیح میں تری آواز پر لبیک نہ کہہ دوں تو پھر مجھے اپنا خدا نہ کہنا امانداری سے بتاؤ آج آپ کو مجھے کس چیز نے اللہ سے دور کر دیا پھر اس کا رائٹ بنتا ہے نا کہ ما لکم لا ترجونا للہ وقارا پھر اس کا کہ بنتا ہے اسے اختیار ہے نا وہ کہتا ہے ما غرقہ بربی کل کریم اے بندے پھر اب بتا تیری میری ٹکر ہوگی کے نہیں اللہ اکبر تیرا میرا جگڑا ہوگا کے نہیں یار سے پیار سمجھ آ گیا کہ کتنا کرتا ہے اولاد سے پیار سمجھ آ گیا کہ کتنا کرتا ہے بیوی سے پیار سمجھ آ گیا کہ کتنا کرتا ہے بندے کا رم سے پیار آج تک سمجھ میں نہیں آیا اگر تجھے پتہ لگ جاتا تیرا رب کتنا پذر سے پیار کرتا ہے میرا بندہ تو سجدے سے سر نہ اٹھاتا ایک بڑھیہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئی اب کیا کہتی یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنے آئی ہوں صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے زنانہ مسئلہ پوچھے گی عورتوں کا مسئلہ پوچھے گی اس نے کوئی مسئلہ حضور سے نہ پوچھا حل کے رس کرنے لگی اللہ کے نبی آج تیرے سے سوال کرنے آئی ہوں آپ یہ بتاؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے فرمایا بتا دوں کا جی فرمایا تیری گود میں کیا اللہ کے نبی یہ میرا بچہ ہے کتنا پیار کرتی ہے کملی والے مر جاؤں مٹ جاؤں گی اللہ اکبر اس کو کھانسی ہو جائے برداش نہیں کروں گی اللہ اکبر جند جہان سے سارے جہان سے اپنے آپ سے سب سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہو نبوت کے چہرے پہ مسکرہ آٹائی اور آپ نے مسکرہ کے فرمایا با سمجھ آگئی جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے جب اتنا کا ہاتھ پر ہاتھ مارا مسکرہ کے کہنے گی لو پھر تھے کم بن نہیں گیا آپ نے فرمایا کیا ہوا رو کے کہنے لگی اگر ستر گناہ زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے پھر ایک ماہ کی مامتا بچے کو بخار چڑھ جائے اس کی گرمائی برداشت نہیں کرتی جو ستر ماہوں سے پیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو جھنم کی آگ میں کیسے برداشت کرے گا اللہ اکبر جب اس کے موں سے جملہ لکھلا حضور کی آنکھیں جھک گئی اللہ اکبر زمسم زیادہ قیمتی کتر آنسوں کی لڑی بلکے بہنے لگ گئے وہ عورت حضور کو دیکھ رہی ہے یا رسول اللہ کیوں میں ہنجو کیوں آگئے کملی والے آپ کیوں رہے فرمایا صحابہ اس بڑیہ کی ذہانت کو دیکھ لو اس کی اکلمندی کو دیکھ لو اس کے اللہ اکبر حوصلے کو دیکھ لو اس کے علم کو دیکھ لو اس عورت نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا ہے اللہ اکبر اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے تو میرے پیارو اللہ اکبر اس جیب میں جھانکے دیکھو گندی گند ہے اس جیب میں جھانکے دیکھو گندی گند ہے اس جیب میں جھانکے دیکھو گندی گند ہے ہر چیز گند میں میرے عزیزو بھری پڑی ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے فرشتوں کو خموز کر کے گھڑے زمین کہتی ہے پٹوں کا خبردار آسمان کہتا گنوں کہتا خبردار پانی کہتا کناروں سے باہر نکل ہوں فرمایا خبردار اللہ کیا کرے گا فرمایا زندگی کی آخری سانس تک میں اس کا انتظار کروں گا اللہ اکبر آخری لمحے تک میں اس کا انتظار کروں گا اللہ اکبر اللہ کب تک نڑخڑا کٹ جائے گا اللہ کب تک ہاتھ پینوں سے روح نکل جائے گی اللہ کب تک ناک سے ہلکی ہلکی اوانیں لگ جائے گی اس وقت تریوں کر کے آنکھ کھلے گی آنکھوں کے اشارے میں اگر تو نادم ہو گیا شرمندہ ہو گیا کسی آنکھ کے اشارے میں تُنہے مجھے اللہ اکبر کہہ دیا معاف کر دے خدا مجھے میری کبریائی کی قسم میں ان آنکھوں کے اشارے میں بھی تجھے معاف فرما دوں گا پھر میں کہوں گا اللہ اکبر ساری دنیا رب رب کہتی ہے رب اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے دیکھ میرا بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو سارا کچھ میرے قبضے میں صاف سترہ ہو کے آنا اللہ اکبر ورنہ میں تری اوقات گناوں گا تیرے اپنے سامنے کھڑا کروں گا سب سے پہلے کہوں گا میرا حق تو کھا کے آیا بی بی کا حق بھی کھا کے آیا اس بے شرم کو چودری کہتے شرم کیوں نہ آئی اس امان کہتے شرم کیوں نہ آئی اسے ملی قریشی کمبو کہتے کیوں شرم نہ آئی اس کے مو کو سون کے دیکھو بیٹیوں کا حق کھا کے آیا ہے بینوں کا حق کھا کے آیا ہے پھوپیوں کا حق کھا کے آیا ہے خالہ ماسیوں کا حق کھا کے آیا اس سے لاکھ 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 مدینے کی خوشبویں چھڑک دو اس کے حق کی جو اندر سے بدبو آ رہی ہے اس بودو کو کوئی چھپا نہیں سکتا قبر کا محول اس نے گندہ کر دیا بیدانِ معاشر کا محول اس نے گندہ کر دیا اب امان داری سے بتاؤ میرے پیارو ہمارے اندر کتنا گند برا ہوئے بد اہدی کا گند ہمارے اندر جھوٹ کا گند ہمارے اندر بد اخلاقی کا گند ہمارے اندر بچوں کو گھور گھور کے دیکھنا جداد میں سے حصہ نہ دینا گند ہمارے اندر بہنوں کو رولا کے دروازے سے بھیج دینا گند ہمارے اندر بیوی سے بتتمیزی کرنا اللہ اکبر امیر باپ کی بی بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھانا اور غریب باپ کی بیٹیوں کو جوتیوں میں بٹھانا نا نا ان کی وقالت ساس نہیں کرے گی ان کی وقالت سسر نہیں کرے گا ان کی وقالت دیور جیٹ نہیں کرے گا لیکن قیامت کے دن کی وقالت اللہ کرے گا ان کے حقوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا آجاؤ آجاؤ قرآن والی رحمت والی سائے کی چھتری میں آجاؤ 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 جو نبی مبارک زندگی دیکھے گئے اللہ اکبر اس زندگی پہ میرے عزیز و پورا اترو جو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے اللہ اس حال ہر حال میں اسے راضی کر دیتا ہے یا اللہ بات ختم کروں میرے مالی کے کائنات بتا میرے مسئلوں کا حل کیسے ہوگا یا اللہ معاشی تنگی دور کیسے ہوگی کاروباری تنگی کیسے دور ہوگی اللہ گھر کے اندر اخلاق کیسے پیدا ہوگا بچوں کی مزاج میں تبدیلی کیسے آئے گی اللہ یہ گندم کا بہران کب ختم ہوگا بجلی گیس کا بہران ختم کب ختم ہوگا اللہ صحیح فرماتے تم نے حکومتوں کی گود میں جا کے دیکھ لیا آئی ایم ایف کی آگئے تم نے اللہ اکبر ایڈیاں دگڑ کے دیکھ لیا تم نے ہر جگہ جا کے دیکھ لیا نہ بوران ختم ہوا بلکہ زیادہ ہی ہوتا جا رہے اللہ فرماتے میں نے قرآن کے اندر ایگریمنٹ تمہارے سے لے لیا میں نے قرآن کے اندر پرونوٹ کر دیا اللہ صائع کیا عبدالحنان آج موقع اچھا ہے فتر علوم میں آنے والے میرے بندوں کو بتلا دے سارے مسئلوں کا حل میں نے تمہیں بتا دیا ساری پریشانیوں کا حل میں نے تمہیں بتا دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَادَ الْبَیْتِ بس تم میرے گھر میں آنا نہ چھوڑو میں تمہارے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَادَ الْبَیْتِ اے میرا بندہ اے میرا بندہ تو میری عبادت سے انکار نہ کرنا میں تیری مدد سے انکار نہیں کروں گا اے میں تجھے پانچ وقت اپنے گھر میں بلاؤں انکار نہ کرنا تو ہسپتال میں بلائے گا میں انکار بھی کروں گا تو عدالتوں میں بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا تو سمندروں کی تہہوں میں بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا اے میرا بندہ اللہ اکبر میری صدا میری صدا ازال کی صدا کانوں میں پڑتی ہے میری صدا کی آواز دل کے اوپر پڑتی ہے اللہ اکبر اے میرا بندہ بات ختم ہو گئی اللہ کیا فرمایا فَلْيَعْبُدُو رَبَّهَا ظَلْبَیْرِ اللہ اکبر اس گھر والے رب کی عبادت کرو اے میرا بندہ تو پانچ وقت کی نمازوں کا دست نہ پانچ وقت کی نمازوں کا سجدہ نہ چھوڑ میرے ترے دستر خان پر اللہ اکبر پریشانیاں نہیں چھوڑوں گا تنگیاں نہیں چھوڑوں گا خوشحال پھر میں تجھے کروں گا عزت میں تجھے دوں گا امن میں تجھے عطا فرماؤں گا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اے میرا بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر وفی السماعی رزقوں وما توع دون عبدالحنان صاحب کوئی وظیفہ بتا دو پہلے کام میرا بڑھ اچھا تھا جب سے ساتھ والی میری جیسی کپڑے کی دکان کھل گئی ٹھپی کام ہو گیا مولی صاحب صبح صبح پانی چھڑکتا ہے مولی صاحب اگربتیوں کی دھونی دیتا ہے مولی صاحب صبح صبح اجوین کی دھونی دیتا ہے میرا رزق اس نے بان دیا اللہ فرماتے جھوٹ پکا جھوٹ ہے سو فیس جھوٹ ہے رزق اس کے پاس ہوتا تو بان دیتا حکومت کے پاس ہوتا تو بان دیتا تیرے پاس ہوتا تو بان دیتا وفی السماعی رزقوں وما توع دون رزق تو میرے پاس ہے میری مٹھی میں الہوالعالمین دکان کے تالے کو چابی ہاتھ سے لگا لو تجوری کے تالے کو چابی ہاتھ سے لگا لو تیری مٹھی تک کون پہنچے گا فرمائے اس کی بھی میں نیک چابی تجھے عطا فرما دی اللہ کیا فرمائے نماز کا سجدہ تے کرنا تیرا کام ہے رزق کی مٹھی کو کھول دینا میں اللہ کا کام ہے فجر کی نماز پر دسترخان نہ سجادوں تو خدا نہ کہنا زہر پڑھ کے دیکھ دسترخان نہ سجادوں تو خدا نہ کہنا عشاء پڑھ کے دیکھ اگلی صبح کا انتظام نہ کر دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں آجا آجا اللہ اکبر سجدہ کرنا تیرا کام خوشحالیوں سے تیری زندگی بھر دینا میرا کام ہے اب ایمانداری سے بتاؤ اگر ایک نماز کے سجدے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو معاملہ اوکھا ہے کہ سوکھا ہے بولا بولو اوکھا ہے کہ سوکھا ہے معاملہ آسان ہے کہ مشکل ہے اگر نمازوں پہ اس کی مدد آ جائے اگر نمازوں پہ میرے عزیزو بہران ختم ہو جائے اگر نماز کے سجدے پہ اس کے میری نرازگی ختم ہو جائے اگر نماز کے سجدے پہ وہ ہم سے راضی مجھ سے راضی ہو جائے بتاؤ سودہ سستہ ہے کہ مشکل ہے میرے عزیزو پھر کروگے انشاءاللہ اس سودے کو کروگے خریدار بنوگے اللہ کے ساتھ تجارت کروگے کون کون تجارت کرے گا اللہ کے ساتھ پکی سچی کر کے اٹھنا پکی سجدی کر کے اٹھنا اللہ اکبر پانچ وقت کی نماز کا سجدہ کریں گے انشاءاللہ ہر حال میں کریں گے نا انشاءاللہ ہر حال میں کریں گے نا انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ کون کون سچا وعدہ کرتا ہے پکے دل سے وعدہ بیعت کرو اللہ سے ہاتھ اپنا اوپر رکھو اے اللہ اپنی رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ لے لے اللہ تیرے بندے تیرے سے بیعت کر رہے ہیں انشاءاللہ تیرے سے بیعت نہیں توڑیں گے پانچ وقت کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے اس کا بھی اعلان ہے اللہ اکبر یہ اعلان اللہ نے عبدالحنان سے کروایا وہ اعلان اللہ نے فرشتوں سے کرا دیا جاؤ 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 میرے بندوں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ ان کے گھنوں کے دروازوں پہ جا کے بیٹھ جاؤ ان کی مسہریوں کے دروازوں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ ان کو کہہ دو جو تم نے وعدہ کیا اللہ اکبر وعدہ خلافی تم نہ کرنا وعدہ خدا پورا کر کے دکھائے گا جاؤ 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 پہاڑوں میں جاؤ کے چھپ جاؤ رزق وہاں دوں گا سمندروں میں چلے جاؤ رزق وہاں دوں گا زمین کی تہہ میں چلے جاؤ رزق وہاں دوں گا یا اللہ نہ ہاتھ نظر نہ چیرہ نظر نہ تیرا خزانہ نظر کہاں چلے آس کرو فرمایاب اللہ اپنی آنکھوں سے گناہوں کا پردہ تو تار لے وللہ المشرق والمغرب اے میرا بندہ اپنی نگاہوں سے گناہوں کا پردہ تو تار ہر طرف تجھے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا پھر ہر رنگ میں اللہ نظر آئے گا ہر سنگ میں اللہ نظر آئے گا آسمانوں کے رنگ میں اللہ نظر آئے گا سمندروں کی موجوں میں اللہ نظر آئے گا پتوں کے ہلنے میں اللہ نظر آئے گا ہواوں کے چلنے میں اللہ نظر آئے گا تہنیوں کے ٹکرانے میں اللہ نظر آئے گا تیرے ہونٹوں کے ٹکرانے میں اللہ نظر آئے گا تیری سانسوں میں اللہ نظر آئے گا تیرے دل کی دھڑکن میں اللہ نظر آئے گا اللہ اکبر یا اللہ یا اللہ اگر نظر آگئے یا اللہ میری حیثیت سبار میں کہاں توں کہاں میں تجھے بلاؤں کیسے اللہ اکبر یہاں تک آواز دینی پڑے فلانے کمرے میں بیل بجانی پڑے گی فلانے کمرے میں ٹیلی فون کرنا پڑے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی آواز کوئی پیغام کوئی اعلان کرنے کے لئے محلے کا مسجد کا سپیکر استعمال کرنا پڑے گا اللہ تو کہاں میں کہاں جب تجھے بلاؤں تو اللہ کیسے آئے گا فرمایا وَعِزَا سَالَكَ عِبَادِيَنِّ فَإِنِّ قَرِيب عُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِ دَعْدَانِ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِلَى اللَّهُمْ يَرْشُدُرُ فرمایا کوئی کسی کو بلاتا ہے اللہ اکبر آواز کا سہارا لینا پڑتا ہے اے میرا بندہ جب تُو مجھے بلائے گا تُجھے سانس کا سہارا بھی لینا نہیں پڑے گا یوں کر کے دیکھے گا تیری آواز پر میں آؤں گا اس طرح دیکھے گا تیرے کہنے پر میں آؤں گا اللہ اکبر میں کپڑے کوئی نہیں اللہ اکبر پرانے کپڑوں میں بلائے گا میں آؤں گا پھٹے جوتوں میں بلائے گا میں آؤں گا یا اللہ کب آئے گا کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے بلال کو دیکھ لیں اللہ اکبر چادر بھی پھٹی ہوئی تحمد بھی سراخوں والا ایک جوتہ سلہ ہوا ایک جوتہ پھٹا ہوا اس پھٹے جوتے کو سلوانے کی طاقت نہیں تھی اللہ اکبر فتح مکہ کا موقع آیا مہاجر بھی سامنے کھڑے انسار بھی سامنے کھڑے اللہ اکبر مکہ کے سردار بھی سامنے کھڑے یہ وہی ہمشے کا بلال ہے جسے امیہ بھی مارا کرتا تھا اللہ اکبر جسے آس بن وائل بھی مارا کرتا تھا مکہ کے سردار بھی جسے مزے لے لے کے مارا کرتے تھے اے ہی نہ بلال جی آم نہ قلال ادھر آجا ادھر آجا بلال آگئے اللہ اکبر فرمائے بیت اللہ کی چھت پہ چڑ جا بلال نے پھٹا ہوا جوتہ اتارا نانا بلال آج سلہ پھٹا ہوا جوتہ نہیں اتارنا بلال کپڑے بھی بدل کے نہیں آنے پیمند والا جوڑا پہن لے پھٹا ہوا جوتہ پہن لے اسی جوتے کے ساتھ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا اللہ اکبر تیری شرافت کا میں اعلان کروں گا تیرے شان کا میں اعلان کروں گا تیرے مقام کا میں اعلان کروں گا پھر میں بتاؤں گا اللہ سے بلقات کے لیے نہ کپڑوں کی نہ مال کی نہ جوتے کی نہ دولت کی موتاج کی کوئی نہیں یہ بلال کو دیکھ لو جس کے تن کا چولہ بھی پھٹا ہوا جس کے پاؤں کا جوتہ پھٹا ہوا اللہ اکبر اس نے مکہ کے ریت کے اوپر اللہ کو پکارا اللہ آگ بھی گیا اور مدد بھی فرما دی اوے لوگو دنیا والوں کو پتہ لگ جاؤ جو رب کا ہو جاتا ہے اللہ اکبر رب اس کا ہو جاتا ہے جب اور اس کا رب ہو جاتا ہے تو اس کا جوتہ بھی ساتوں آسمان سے اونچا ہو جاتا ہے آؤ آؤ مکہ کے لوگو دیکھ لو یہ وہی بلال ہے جس کے جوتے کو ام نے آسمانوں سے اونچا کر دیا ہے اللہ اکبر یہ وہی لوگ ہیں اللہ اکبر جن کو جانتا کوئی نہیں تھا جن کو مانتا کوئی نہیں تھا جن کو پہچانتا کوئی نہیں تھا یہ کون ہے شانو والا عمر آ رہا ہے یہ کون ہے بہن کے موپر تماشے مار رہا ہے یہ کون ہے آج رسول اللہ کا سر لینے کے لیے آ رہا ہے محبوبہ تو نے بیت اللہ کی دیواروں کے ساہے میں مجھے رو کے دکھایا اللہ اکبر میں نے تیرے آسوہ کا مہن لگایا تُنہے دو نام دیئے تھے سیٹ ایک تھی اللہ اکبر اُس سیٹ کے لیے تُنہے دو نام دیئے تھے ایک ہشام کا بیٹا تھا ایک خطاب کا بیٹا تھا میں نے کہا جہا جی برئی کہ جی جی میں نے کہا دونوں کے دلوں میں جھانک گیا اللہ اکبر جس کے دل میں مال و دولت نظر آیا وہ ہشام کا بیٹا تھا جس میں آمنہ کا لان نظر آیا وہ خطاب کا بیٹا تھا میرے محبوبہ تُنہے رو کے دکھایا بتا بتا میں نے عمر تیری جولی میں ڈالا کے نہیں ڈالا اے مابوبا کل تک جو تجھے پانی دینے کے لیے گوارہ نہیں پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے انہیں لا کے تیرے قدموں میں بٹھایا بتا میں آیا کے نہیں آیا اللہ اکبر میرا حبیبہ وہ وقت یاد کر وہ وقت یاد کر جب ستنا دن تک تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا تھا اللہ اکبر آپ چھپ چھپ کے آسمانوں کے کونے میں دیکھتے تھے کبھی غاروں میں جا کے رو کے دکھاتے تھے کبھی تدھائیوں میں رو کے دکھاتے تھے کبھی سجدے میں رو کے دکھاتے تھے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا محمد کا رب اس کو چھوڑ چکا ہے اللہ اکبر میرے محبوبہ تو نے مجھے رو کے دکھایا اللہ اکبر میں آیا کے نہیں آیا اللہ اکبر ہر نبی آیا اپنی نبوت تو ساتھ لے کے آیا لیکن جب تو آیا ختم نبوت کا تاج لے کے آیا تیرے سر پہ خط میں نبوت کی سرداری کا تو سجایا بتا پھر میں نے پڑھ کے سنایا کہ نہیں سنایا یاسین والقرآن الحقیم انکا لمن المرسلین اللہ اکبر لوگ باپ بیٹے کو باپ باپ بیٹے کو بیٹا نہیں کہتا اللہ اکبر یتیم مکہ تجھے خدا اپنا رسول کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بتا میں آیا کہ نہیں آیا چنیوٹ والوں تمہاری میری سمجھ میں کیوں نہیں آتا اللہ کہے حفظہ باد والوں کی سمجھ میں بھی آ جائے چنیوٹ والوں تمہاری میری سمجھ میں بھی آ جاؤ ماں آ جائے ماں اتنی قریب نہیں اببا اتنا قریب نہیں بیوی ایک پہلو میں لیٹی تنا قریب نہیں جتنا اللہ اپنے بندے کے قریب ہے رب اکبر کی قصب بلا کے دیکھو آ بھی ڈاتا ہے اپنے بندے کی مدد بھی فرماتا ہے آج نیت کر لو ہر حال میں خوشحالی میں بدحالی میں پریشانی میں غم میں دکھ میں سکھ میں راتوں کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں موسم برسات میں موسم خضا میں مشرق کے مغرم میں ہر حال میں اللہ اکبر میں اس کو پکاریں گے اللہ کو ہم کس کو پکاریں گے اللہ کو اولاد لینی ہو کس کے در پہ جائیں گے زور سے اولاد لینی ہو کس کے در پہ جائیں گے نصیبہ جگانہ ہو کس کو بھولائیں گے گھر کے اندر پیار محبت کی لہرے دوڑانی ہو کس کو جب بلائیں گے اللہ کرے حکومتو والو تم بھی سن لو گندم کے حالات تماشی تنگی میرے عزیزو آئی ایم ایف دور نہیں کرے گا اللہ دور کرے گا میرے پیارو اس ملک کی خوشحالی بدحالی اللہ کے ہاتھ میں ہے رو کے دکھاؤ گے اللہ اور تنگ کر دے گا ہس کے دکھاؤ گے اللہ اور تنگ کر دے گا رو کے دکھاؤ گے اللہ سائشے کو سائشے عطا فرما دے گا بتاؤ 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 اللہ حکومتو کی کرسی کا مہتاج کوئی نہیں اللہ وزیروں کا مہتاج کوئی نہیں اللہ صدروں کا مہتاج کوئی نہیں ورڈ بینک کا اللہ مہتاج ہے بولو بولو ورڈ بینک کا اللہ مہتاج ہے ہاتھ کئے سارا کرو ورڈ بینک کا اللہ مہتاج ہے نہیں نہیں آئی ایم ایف کا مہتاج ہے وائٹ ہاس والوں کا مہتاج ہے چٹی چمڑی والوں کا مہتاج ہے اللہ کسی کا مہتاج نہیں بلکہ وہ تو کہتا ہے یا ایوہ الناس وائٹ ہاؤس والو تم بھی سن لو آئی ایم والوان تم بھی سن لو ورلڈ بینک والو تم بھی سن لو سٹیٹ بینک والو تم بھی سن لو امیرو تم بھی سن لو زمیدارو تم بھی سن لو یا ایوہ الناس انتم الفقراء سارے کے سارے فقیرو سارے کے سارے منگتے داتا تمہارا خدا دستگیر خدا مددگار خدا معیل خدا حاجت روا خدا مشکل کشا خدا اے میرا بندہ روزانہ میری نافربانی اللہ اکبر جب ہر ذات میں کفیل بھی میں وکیل میں جب پیسے کو سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے بتا پھر تیرا میرا جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا جب اللہ اکبر لوگوں کے ذرائع کو لا کے اسباب کو کھڑا کرتا ہے تو بتا تیرا میرا جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا آج اپنے اطراف جرم کر لیا آج اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہتیار تیرے دل میں ڈال دی ہتیار تیرے قدموں میں ڈال دی اللہ تجھ آج پڑھ کے سناتے اللہ اکبر اقرار مل لسانی و تصدیق مل قلب اللہ تجھ آج پڑھ کے سناتے اللہ جو بول اس وقت پڑھنا ہے اللہ نزا کے عالم میں بھی نصیب فرما دینا اے اللہ موت آئے آخری وقت ہو سانسوں کا سلسلہ ٹوٹنے لگے اللہ اس وقت بھی نصیب فرما دینا اب سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو سارے پڑھنا اللہ لا الہ اللہ حوالحی القیوم لا تأخذو اللہ لا الہ اللہ حوالحی القیوم لا تأخذو سنات ولا نور لہو ما فی السماوات وما فی الار ملزا اللہ يشفع لده اللہ بیغنی یعلم ما بین ایدیہم وما قلبہم ولا یعیطون بشیئ من علمہ اللہ بماشا واسیہ کرسیہ السماوات ولا یعودو حفظو ما اللہ جادو ٹونے سے ولا یعودو حفظو ما بیماریوں سے ولا یعودو حفظو ما پریشانیوں سے ولا یعودو حفظو ما قرض کے بوز سے ولا یعودو حفظو ما بے قسی سے ولا یعودو حفظو ما لہچاری مہتاجگی سے ولا یعودو حفظو ما ہر حال میں تجھے راضی کرنے میں ولا یعودو حفظو ما نہ شکری سے بچنے کے لیے ولا یعودو حفظو ما پڑھ کے شروع ولا یعودو حفظو ما حفظو ما اشارہ آپ نے کیا پچھتا ہوگے اشارہ آپ نے کیا جب انگلی کھڑی کر دو اللہ اکبر یا کیمرے مین والے کیمرہ ٹک ٹک کر رہے ہیں وہ آسمان کے فرشتے ٹک ٹک کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں انگلی کی بھی تصویر لے لو اللہ اکبر ان لبوں کی بھی تصویر لے لو روز معاشر ہوگا قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس وقت میرا بندہ سر جکا کے کھڑا ہوگا پھر میں کہوں گا بندے سر نہ جکا جب انگلی بھی اٹھا اپنا سر بھی اٹھا میں نے وہ منظر فتر علوم میں دیکھا تھا ختم بخاری پہ دیکھا تھا چھپن بچوں کی دستار بندی پہ دیکھا تھا اللہ اکبر جیب میں پیسہ بھی نہیں تھا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیرے پاس اسباب بھی نہیں تھا اس حالات میں تیری انگلی اٹھی تھی اور تُو نے کہا تھا اللہ اکبر تُو نے دنیا کے عذابوں سے پناہ مانگی میں نے تجھے جہنم کے عذاب سے بچا دیا ہے میدانِ معاشر کی زختی سے بچا دیا ہے پھر کلمہ پڑھ لو اور اللہ کو گواہ بنا لو آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا لو بابرکت تقریب ہے بخاری شریف کی تقریب ہے آخری سبق بخاری شریف کا میرے بچوں میری بچیوں نے پڑھا آخری سبق قرآن پاک کا میرے بچے پڑھے گئے خبولیت کا وقت ہے یہ نوٹ والو اتنے تم فتر علوم میں نہیں آئے جتنے آسمان کے فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کے آئے ہیں آج آسمان مقاس میں نو آسمان کے فرشتوں کو اندروں دیواروں کو اس موسم کو اس ہوا کو اس فضاء کو اپنے کلمہ کا گواہ بناو پڑھو لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کلمہ ہم نے سنایا اللہ ہمارے کلمہ کا یہاں بھی گواہ بن جا وہاں بھی گواہ بن جا فرشتے زامین بن جاؤ اللہ ہوا اکبر ہم حالت ایمان میں انشاء اللہ حالت ایمان میں آئیں گے اللہ ہوا اکبر یا اللہ آج قاری عثمان صاحب نے ایسا محول پیدا کر دیا ہمیں اس جگہ میں رب بھی آدھایا رب کا رسول بھی آدھایا موت کے وقت اللہ ایسا محول تو پیدا کر دینا کہ آخری وقت تو ہمیں رب بھی آدھا جائے رب کا حبیب بھی آدھا جائے ایک دعا سارے کر لو قبولیت کا وقت ہے کوئی پتہ نہیں مولی صاحب مولی صاحب کون چھپکے چھپکے سے آمین کہہ رہے اور کس کی آمین کو فرشتے خدا کی قسم گلدستہ بنا کے لے کے جا رہے اللہ سے دعا کر لو اللہ کریم اللہ کریم بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما دے کہہ دو آمین یا اللہ ہر قسم کے لباس پہ نہ دیئے احرام کا جوڑا بھی نصیب فرما دے احرام کا جوڑا بھی نصیب فرما دے اللہ میں دکھوں سے بری ٹوکری لے کے جاؤ یا اللہ میں عارض و مصیبتوں سے بری ٹوکری لے کے جاؤ اللہ اکبر ہر ننگ کے روزے کے سائے کے اندر سنیری ننگ کی جانیوں کے سامنے جا کر میں سلام بھی پیش کروں میں دکھڑا بھی سناو آقا آقا اللہ اکبر مجھے اپنوں نے بھی چھوڑ دیا مجھے غیروں نے بھی چھوڑ دیا اللہ اکبر میرے بھائی نے زمیل کی خاطر مجھے چھوڑ دیا میری بہنیں بھی مجھے چھوڑ کے چھوڑ گئی میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کے چھوڑ گئی میری اولاد بھی میری اپنی رہی اے آقا آج میں تیرے در پہ آیا اللہ اکبر میں نے دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا صدیق بھی یہاں کھڑا رو رہا تھا میں نے دیکھا تھا حضرت معاذ بالجبل بھی یہاں کھڑا رو رہا تھا میں نے دیکھا تھا عمر بھی یہاں کھڑا رو رہا تھا امامِ مالک بھی یہاں رو رہے تھے اللہ اکبر شیخ العرب والعجب حسین عبد مدنی بھی یہاں کڑے تھے مفتی محمد شفی بھی ہاں سطول کے ساتھ سہارا لے کے کھڑے ہوئے تھے اللہ اکبر قاریفت محمد پانی پتی رحمت اللہ لے بھی کھڑے تھے اللہ اکبر کسی کا رونا اتنا پسلنایا کہ اس کے سینے کو بسا دیا اور کسی کے رونے پر اللہ کا اللہ تو نے اسے مدینے میں بسا دیا ہے جاؤ 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 جنت البقی میں ارام کر فرما رہے ہیں نبی کے یار بھی نبی کے یاروں کے غلام بھی قرآن کے خدمتگار بھی ارام فرما رہے ہیں اوہ لوگوں ان کو دیکھ کر ان کی شال کو دیکھ کر آج دعا کر لو اے اللہ اللہ بار بار ہر سال مدینے کی حاضری دینا جب رہ جائے چار دل باقی اللہ کسی وسیلے سے بہانے سے مدینے بھلا لینا اللہ پھر آخری سانس ہو روز مبارک کی جہلی ہو درود و سلام و کلمہ ہم سنائے تیرا آقا سن کے زامر من جائے اللہ پھر وہیں بلا لینا اور مدینے میں جنت البقی کے کونے میں کہیں جگہ اتا فرما دینا یہاں مرو گے اپنے آئیں گے نہیں آئیں گے بیٹے کی آنے کو ترسو گے بھائی کی آنے کو ترسو گے آئے گا سال کے بعد آئے گا اللہ حقی قسم وہاں مرنے کے نیت کرو کوئی آئے یا نہ آئے ستر ہزار فرشتہ صبح آئے گا ستر ہزار فرشتہ صبح آئے گا اللہ اکبر نور کی لیٹے آئے گی نور کی تجل ہی آئے گی نور نبی کے روزے پہ برسے گا خدا کی قسم قبر میں ہمارا کام بن جائے گا کرتے ہو سارے نیتی رشاہ اللہ جب مدینے کا مدفن مانگتے ہو تو سینہ بھی مدینہ بنا لو مدینے کا مدفن مانگتے ہو تو مکان بھی مدینہ بنا لو دکان بھی مدینہ بنا لو رباس بھی مدینہ بنا لو کردار بھی مدینہ بنا لو سورة سیرت بھی مدینہ بنا لو بتاؤ بتاؤ میڈین پاکستان بنو گے یا میڈین مدینہ شریف بنو گے بولو بولو میڈین مدینہ شریف بنیں گے تو پھر یہ کردار چہرے پر لانا پڑے گا یہ کردار چہرے پر لانا پڑے گا دعا فقیر دیتا ہے اللہ اس کا گھر بھی مدینے کے مکانوں جیسا بنا دے وہ چودہ سو سال پہلا اللہ اس کا سینہ بھی مدینے جیسا بنا دے اللہ اس کا چہرہ بھی مدینے والوں جیسا بنا دے کون کون مدینے والوں کے چہروں کو پسند کرتا ہے کون کون پسند کرتا ہے اللہ اکبر پھر نیت کر کے دکھا دو انشاءاللہ مدینے والوں جیسا چہرہ بنائیں گے کون کون بنائے گا کون کون بنائے گا حاضرہ نیچے کرو حاضرہ ابھی وہ اٹھ کے دکھا ہے جو آڑی سے بنائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن آڑی داڑی دکھوں گا آڑی داڑی سوچنا سوچنا نہیں آڑی داڑی رکھوں گا انشاءاللہ نیت کرو سلط کے مطابق آڑی داڑی رکھوں گا اللہ برکت عطا فرمائے اللہ عزت عطا فرمائے بیٹھ جاؤ بھائی قاری صاحب آج میرے دل کے اندر بات آ رہی ہے اللہ کے لئے یہ پیغام یہ اللہ اکبر منیات پہلے سے رکھی گئی ہو بیٹھو بیٹھو بھائی نماز عیشہ بھی پڑھنی ہے آج جفاری ہو جاؤ صبح دفتر میں قاری عثمان صاحب کے پاس آنا اور کہنا قاری صاحب آپ نے ہمارے بچوں پر احسان کیا آپ نے ہماری بچیوں پر احسان کیا آپ نے ہماری بیٹیوں پر احسان کیا ہمارے پر بھی احسان کر دو قاری صاحب ہم بونوں کو بھی قرآن پڑھا دو کوئی کلاس ایسی مدرسے میں لگا دو مسجد میں لگا دو کہ تیس سال پہ تیس سال چالیس سال کیوں دیڑ عمر کے آئے اور ہم بھی علی با تیس سال پڑھنے لگ جائے تیس سال پڑھتے پڑھتے موت آ جائے قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تو تیس سال پڑھ کے آیا میں نے تجھے قرآن کے حافظوں کا عزاز عطا فرما دیا کون نیت کرے گا انشاءاللہ اس عمر میں قرآن پاک پڑھنے کی کرو کرو نیت اپنے اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے گھروں کے اندر بچہ حافظ ہے اس کی آگے بیٹھ جو بیٹھے مجھے پڑھا دے مجھے کلمہ ہی پڑھا دے مجھے دسورتیں ہی پڑھا دے انشاءاللہ میرے عزیزوں اپنے بچوں کے لئے دعا کراتے ہو اپنے لئے بھی دعا کراؤ اللہ بچوں کو بھی حافظ بناے بچوں کے ماں باپ کو بھی حافظ بنا دے میرے عزیزوں آپ دعا کرواتے ہو مولی صاحب دعا کرو اللہ بچے کو قرآن کا حافظ بناے چار دعائیں ساتھ اور کروایا کرو یا مولی صاحب سے کوئی دعا کروائے تو چار دعائیں اور دیا کریں پہلی دعا اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا کہہ دو آمین اللہ میرے بچے کو عاشق قرآن بنا دے کہہ دو آمین اللہ میرے بچے کو عالم قرآن بنا دے کہہ دو آمین اے اللہ میرے بچے کو حامل قرآن بنا دے کہہ دو آمین اللہ میرے بچے کو محافظ قرآن بنا دے آمین رب اکبر کی کہا صاحب جب بچے کے لئے دعا کرو گے آج کے قرآن بنا دے پھر رمضان کا مسلط و دور کی بات بچہ سوتا وہ بکر وڑ بدل بدل کے خدا کے قرآن کی تلاوت کر کے سنائے گا آج ہمارے پاس حافظ قرآن ہے آج کے قرآنوں کی کمی ہے رب اکبر کی قسم ہے حافظ قرآن بہت زیادہ آج کے قرآن عمر جیسا ہوتا پھر میں دیکھتا کس کافر کو قرآن کی گستاخی کرنے کا محکم ملتا آج قاتبے وہی امیر معاویہ زندہ ہوتا پھر میں دیکھتا سویٹن ڈینمارک کے اندر کس طرح قرآن کی بے حرم ہوتی ہوتی اے اللہ تُو گوار ہے یہ سارے کا سارا پجمع اللہ تیرے نبی کا بیتہ بیدار تیرے قرآن کا بیتہ بیدار ہے اللہ ہماری رسائی مہت تک کوئی نہیں اللہ ہم مہت تک جان ہی سکتے اللہ کاش گستاخِ قرآن ہمارے سامنے ہوتا یا وہ ہوتا یا ہم ہوتے لیکن اے اللہ اب رہا نے حملہ کیا تھا ہم نہیں تھے تیری ابابیلیں تو تھی اے اللہ اہود کے مبدر کے میدان میں سردار آئے تھے ہم تو نہیں تھے آسمان کے ملائکہ تو تھے اللہ بھیجے کسی غازی علم دین شہید کو اللہ بھیجے معاویہ کے غلام کو اللہ بھیجے صدیق کے غلام کو اللہ بھیجے جامل قرآن کے غلام کو اللہ بھیجے شاوش شجا کے پیکر کے غلام کو یا اللہ کوئی مسیحہ بھیجے اللہ کوئی امیر معاویہ کھڑا کر دے جو قرآن کے غستاخوں کا خاتمہ دھرتی سے کر دے اس دھرتی پر انشاءاللہ اللہ اکبر رب کا فرمان رہے گا اللہ کا قرآن رہے گا آمنہ کلال کا مبارک طریقہ رہے گا پاکستان کی حکومت والو افواج ہے پاکستان آرمی چیف اللہ اکبر تو آپ دو نسبتیں لے گئے ایک سعداد کی نسبت آپ کے ساتھ ایک قرآن کی نسبت آپ کے ساتھ ہمیں آپ سے امیدیں بڑی اچھی ہیں جب آپ نے حلف لیا اللہ اکبر آرمی چیف کا طلب آ کے حوصلے بڑھ گئے علماء کے حوصلے بڑھ گئے قرآن پڑھنے والا قرآن کا وارث آ گیا آرمی چیف ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمارے احساسوں کو ہمارے خوابوں کو شرمندہ نہ کرنا آپ نے فوجی وردی پہنی اس کا خیال بھی کرنا اللہ نے آپ کو عزت دیئے اس عزت کا خیال کرنا امید ہے انشاءاللہ آپ اللہ کے قرآن کے لئے بھی کچھ کرو گے ملک پاکستان کے لئے بھی کچھ کرو گے صحابہ کی عزت کے لئے بھی کرو گے ختم نبوت کے لئے بھی کرو گے قادیانی سن لو رب اکبر کی قسم ہے جس طرح تمہارے بڑے قوم نے پاکستان سے بگایا تھا گستاخ رسول جہاں جہاں آئے گا انشاءاللہ کسی دنیا کے کونے میں چلا جائے جب تک اسے دنیا سے نکال نہ دیں حضور کی ختم نبوت کا چوکی دار امن سے نہیں بیٹھے گا کہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شانِ صحابہ زندہ بار شانِ صحابہ زندہ بار شانِ صحابہ زندہ بار شانِ امیرِ معاویہ شانِ امیرِ معاویہ شانِ اسلام شانِ قرآن بلک پاکستان افواجِ پاکستان گل جو سانیاں ہوا میرے عزیزوں پولیس لائن میں اللہ اکبر ام اپنی قوم سے شرمندہ ہیں یقین جانو اللہ اکبر یہ خون نہ حق نہیں انشاءاللہ یہ خون رنگ لے کے آئے گا ہم دہشتگردوں کی مخالفت کرتے ہیں اللہ اس ملک کو دہشتگردوں سے خالی فرما دے وردی والے بھی ہمارے انتظامیہ والے بھی ہمارے سیول وردی والے بھی ہمارے جو جو اس ملک کی بقا کے لیے اسلام کی ترقی کے لیے کام کرے گا خداِ پاک کی قسم ہماری جان بھی اس کے لیے حاضر ہے ہمارا مال بھی اس کے لیے حاضر ہے کہو ملک پاکستان پاکستان کا بطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا کشبیر سے میرا رشتہ کیا بیت المقدس سے میرا رشتہ کیا انڈیا کے مسلمانوں سے میرا رشتہ کیا فلسطین کے مسلمانوں سے میرا رشتہ کیا ہر مسلمان سے ہر علسان سے آپ کا میرا رشتہ کیا اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں زندگیوں پر کتاب فرمائے توبہ کے کلمات پڑھنے اللہ بڑے راضی ہے اپنے بندوں سے تین مرد باقہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ سب کو مبارک ہو اللہ نے نراز گے خطب فرما دی اللہ نے ہم سے صلح فرما لی ہے بسیب صلح کی لاج رکھنا نماز کے سجدوں میں سلال کمائی میں سچائی کے بولوں میں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے میں بیڑوں کا دروازے پر جا کے حق دینے میں ماں باپ کا عدم احتراب کرنے میں انشاءاللہ سارے کام کریں گے کہو انشاءاللہ پھر سارا مجمع ذرا زور سے دل کے سو سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ تبلیغ میں بھی انشاءاللہ وقت لگائیں گے انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر قرآن کا پیغام لے کے جائیں گے کہو انشاءاللہ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين